بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے سان وہ شخص ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بودو باش سے دور اور ناملوم رہنے کو ترجیح دی وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا اس کا نام محمد کمال اسماعیل تھا محمد کمال اسماعیل 13 ستمبر 1908 کو مصر میں پیدا ہوا اور دو اگست 2008 کو سو سال کی عمر میں کہرہ میں فوت ہوا وہ رائل سکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم تھا انہوں نے وہاں سے گریجوئٹ ڈگری لی جن کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی تین ڈگرییں لینے کے لیے بیجا گیا وہ سب سے کم عمر نوجوان تھے جس کو بادشاہ سے نائل، سکارف اور آئرنگ کا خطاب ملا وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے ہرمین شریفین کے تسری منصوبے کی تعمیر اور عمل درامت کے لیے اختیارات سنبھال لے اس نے شاہ فاہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اسرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معافضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا میں دو مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معافضہ لوں اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا اس نے چوالی سال کی عمر میں شادی کی اللہ نے اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا اور اس کی بیوی دورانے زچگی فوت ہو گئی اس کے بعد وہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا اور گمنام رہ کر ہرمین شریفین کی خدمت کی اس عظیم آدمی کی ہرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ وہ پتھر ہے جو حرم کی چھت اور سہن میں لگا ہوا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو تھنڈا رکھتا ہے یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا اس پتھر کے لیے وہ گریس گئے اور حرم کے لیے انہوں نے کافی مقدار میں پتھر خریدا حرم کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً آدھا پہاڑ خریدا پھر اس سفید پتھر کو مکہ لیا گیا اور حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی اس تنصیب کے بعد تقریباً پندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں نصب کرنے کے لیے محمد کمال اسماعیل سے کہا انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ کورا عرض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکا تھا انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف اگزیکٹیو کے پاس گئے اس چیف اگزیکٹیو کو ملے اور اس سفید پتھر کے بارے میں پوچھا جو بقایا مقدار میں بچ گیا تھا چیف اگزیکٹیو نے کہا وہ سفید پتھر تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا اب تو اس بات کو بھی پندرہ سال بیچ چکے ہیں یہ بات سن کر انجینئر کمال بہت افسورتہ اور پریشان ہوئے جب انجینئر کمال واپس جانے لگا تو آفیس سیکٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خرید دی تو اس آفیس سیکٹری نے کہا کہ اتنا پرانا ریکار تلاش کرنا بہت مشکل ہے آفیس سیکٹری نے کہا کہ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں اگر اس کا پتہ چلا تو میں آپ کو انفارم کر دوں گی انجینئر نے اپنا فون نمبر اور ہوتل کا پتہ دیا پھر انجینئر نے سوچا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس شخص کو ڈونڈتا پھر ہوں جس نے یہ پتھر خریدا ہے اللہ تعالی خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا اگلے دن ائرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے کال آئی کہ خریدار کا نام اور پتہ مل گیا ہے جب کمال کو پتہ چلا کہ خریدار جس نے ماربل خریدا ہے وہ ایک سعودی ہے تو بہت خوش ہوا اور سکون کا سانس لیا کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن سعودی عرب پہنچ گئے اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور اس کمپنی کے ڈاریکٹر کو ملا اس سے پوچھا کہ آپ نے اس پتھر کا کیا کیا ہے جو گریز سے خریدا تھا اس نے کہا مجھے یاد نہیں پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریز سے مگوایا تھا کدھر ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پتھر کی ساری مقدار مجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا تو انجینئر کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی انجینئر نے کمپنی کے مالک کو بلینگ چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بڑھنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کا ایک ریال بھی نہیں لوں گا اللہ تعالی نے یہ ماربل مجھ سے خرید کروایا اور میں پھر بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا تھا اللہ تعالی مجھے اس کا عجر دے میں اس کی قیمت نہیں لوں گا ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ